بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سویس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے اس بار ایمڈی کیا 2024 کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہر طرف خموشی ہی خموشی سٹوڈنٹس بار بار پوچھنے سر جی ایڈمیشن کاب اوپن ہو گے تو آج کی اس ویڈیو میں بڑا ہی ایمپورٹنٹ کوئیسن کا آنسر دینے جارہے ہیں کہ جن بچوں نے سیکنڈ اینویل ایگزام 2024 دیا تھا ان کا ریزلٹ کا بار ہے اور اس ریزلٹ کے بعد کیا یہ والے سٹوڈنٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ بچوں کا کوئیسن ہے تو پہلے تو یہ سن لیں کہ ڈیر سویس سندھ کے اندر ایمڈی کیٹ 8 دسمبر کو دوبارہ ہونے جارہے ہیں اور اسی طرح سے 14 دسمبر کو شہیز الفقار علی بھٹو میڈکل انیسٹی دوبارہ کنیکٹ کرنے جارہی ہے یہ ٹیسٹ ہو جانے کے بعد ہم آپ کو ایک فائنل ایکسپیکٹڈ میرٹ بتائیں گے پوری کیلکولیشن کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر جی ہم نے سیکنڈ اینویل ایگزام 2024 کے جو کچھ پیپرز دیئے تھے ان کا ریزلٹ کا بار ہے وہ کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ ان سٹوڈنٹس نے ایمڈی کیٹ بھی دے رکھا ہے اور ان کے ایمڈی کیٹ ٹیسٹ میں بہت اچھے مارکس ہیں ان کو صرف ٹینشن تھی ایف ایسی کے مارکس کی اب انہوں نے وہاں پہ کچھ سبجیکٹ سیکنڈر کے اور کچھ سبجیکٹ فرسٹر کے ایمپروو کر لی ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جلدی سے ریزلٹ آ جائے تاکہ ہم بھی اپلائے کر سکے تو یہی ان کا کوئسن ہے کہ سر کیا ہم اپلائے کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں دے ایر سٹوڈنٹس کیونکہ میں نے پہلی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان سٹوڈنٹس کا ریزلٹ آ گیا سیکنڈ ایڈر ایگزام 2024 کا تو پھر یہ بچے بھی اس میں کیا ہو جائیں گے ایڈ ہو جائیں گے کیونکہ ان کا ایمڈی کیڈ تو بہت اچھا ہو گئے مسئلہ ہے ان کے لئے ایف ایسی مارکس وہاں پہ ایف ایسی کے اندر ان کے مارکس کم تھے تو جن سبجیکٹ کے اندر ان کے نمبر کم تھے ان تمام سٹوڈنٹس نے وہ سبجیکٹ ایمپروو کر لی ہیں ان کی اچھے طریقے سے تیاری کر کے وہ پیپرز دے دی ہیں اب ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی اگر ہمارے اچھے مارکس آگئے تو ہم بھی اس میں ایڈ ہو جائیں گے اور بلکل ٹھیک لگ رہا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور ایڈ ہوں گے تو آپ تمام سٹورنٹس کا سیکنڈ اینویل اگزام 2024 کا جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں آ رہا ہے تو دسمبر کے لاسٹ ویک میں 27 دسمبر 27 دسمبر کو آپ کا ریزلٹ آ رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ضرور اپلائک کریں گے اور آپ کا ضرور ایڈمیشن ہوگا تو یہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی امید ہے کہ آپ تمام سٹورنٹس کا ضرور ایڈمیشن ہوگا آپ اپنے لئے دعا کرتے رہے کہ اللہ کرے اس بار آپ کا ضرور ایڈمیشن ہو جائے ہم بھی آپ کے لئے ضرور دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ایڈمیشن ہوگا آپ ضرور ڈاکٹر بنیں گے تو نیسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ